موسیقی 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 دیکھیں ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں کیا سرائی ہیں ساری صافی بچاری ہمیں بہت افسوس ہوا اس کا اور عمیران خان خود کنٹینر سے نیچے آ کے اس کی باڈی کے قریب گئے اس کے بعد ان کے گھر گئے آج ان کے پاس گھر اس لیے گئے کہ آپ نے کوئی مقدمہ نہیں بنا نام پر کل کل کا ہم نے اپنا لانگ مائی پسپون کیا ہمیں صافیوں کی بھی قدر ہے اس سے پہلے عرشت شریف کے ساتھ جو ہوا ہمارے پورے کراچی میں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ غائبانہ نماز جنازہ اس کو کرایا گیا غائبانہ کیوں کی سر وزیراعظ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب جا بھی تو سکتے تھے دیکھیں جانا وہ ایک سیکیورٹی رسک ہے لیکن کرایا گیا کراچی میں بھی کروایا گیا سر اتنی پبلک لاکھوں میں وہ آپ کہہ رہے ہیں لاکھوں میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں سیکیورٹی پرابلم نہیں ہے نیازی صاحب تو دیکھیں مسئلہ ہوتا ہے بہت سے پرابلم اس پر آجاتی ہیں نیازی ملک سے لے کے بہت سارے اور لوگوں کی جنادے میں بھی خان صاحب نے شرکت نہیں گئی خیر ذاتی ان کا وہ ہے جو بھی ہے تو ہمیں اتنی خوشی ہے ہم اور میں آج بھی ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں کراچی سے ہمارا کافلہ گیا ہم نے سپر ہائی وے پر ان کو سی آف کیا ہم اور ہم جو پبلک میں ساجد بھائی جو جو جوش دیکھ رہے ہیں ہم مطلب عمران خان کا مطلب جو چھبیس سال کی جو سیاست تھی نا ہم کہ جو کہتے تھے کہ جی میں اپنی عوام کو اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں ہم وہ ان یہی دن تھے ہم کہ آج عمران خان نے اپنی قوم کو تیار کیا عمران خان نے اسی قوم پر بھروسہ کر کے لانگوار کی ڈیڑھ دی اور پاکستانی عوام میں اس کو ویلکم کیا اسے اس کے بھروسے کو بلکل ٹھیس بھی پہنچائی شانوں میں شانوں اس کے ساتھ چل پڑے ریلی اپریشیئیڈ لیٹ سپوز عرش شریف صاحب پہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے قاتلوں کا بھی پتہ ہے اور میں نے ہی ان کو کہا تھا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے دیکھیں خان صاحب نے کہا تھا ان کو ٹھیک تھے بلکل کہ آپ کو ٹھیک ہے تو آپ ملک سے باہر چلے جائیں خان صاحب پہ بھی ان سے بھی انویسٹیگیشن ہوگی 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 تو ہونے یہ تانے بانے آپ لوگوں سے بھی تو مل رہے نا سر آپ لوگوں نے بھرپور سیاست کی ارشد شریف پر کوئی ایسی بات نہیں ہے عمران خان ایک بہادر شخص ہے ہم وہ کترے ہی کیس فیز کر رہا ہے باغت رہی ہے نا یہاں تو لوگوں کے اوپر کیس نہیں زیادہ خان صاحب عدالتوں میں پٹیشن ڈال رہے ہیں کہ مجھے گرفتاری نہ کی جائے مجھے دیا جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر عدالت میں گئے وزیراعہ بننے سے پہلے بھی انہوں نے عدالتوں کو فیز کیا وزیراعہ بننے کے دوران بھی عدالتوں میں گئے اور اب جب یہ ریجیم چینج ہوا یہ اپورٹیڈ حکومت جو آئی یہ زمین خرید کے جو آئی اب بھی وہ عدالتوں کو فیز کریں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ڈی جی آئی اس آئی کو آنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یہی چیز پاکستانی عوام کو پسند نہیں آئی پاکستانی عوام نے کہا کہ اس موقع پہ ڈی جی آئی اس آئی کو کیوں کیوں وہ آیا ان کو نہیں آنا چاہیسا سر آپ لوگ میر جعفر میر صادق کریں آپ لوگ جانور کریں آپ لوگ ساری حدے عبور کریں تو ان کو آنا پڑے گا سر دفاع کے لیے اپنے ادارے کی اس ملکی عوام بھی ہماری ہے پاکستان بھی ہمارا ہے اور ہم جو چاہے بولتے رہے ہیں اس پر چاہے کی چرو چھاندے رہے ہیں میں جاتی طور پہ بھی اور اپنے اپنے میں بہت سی جگہوں پہ کہتا ہوں ہماری جو آئی اس آئی ہے ان کے تو ہمیں ہاتھ چومنے چاہیے ہمارا بول کیسے بچہ ہوا ہے آئی اس آئی کی وجہ چلے یہ ہاتھ چوم رہے سے چلے میں گرنٹی کی جانکہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور آج بھی عمران خان کہتا ہے کہ جی فوج بھی ہماری ہے ہر چیز ہماری ہے لیکن کچھ لوگ اگر یہ اس طرح کی ان کی چوروں کی لٹیروں کی اور پشت پناہ ہی کریں گے تو پھر پاکستان کی عوام چلے میں میں آ رہا ہوں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں زیشان بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں خاندی صاحب کے لاؤگمارچ کو سب سے بہت ساجد بھائی آپ کا بہت دو شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اچھا میری دائیں اور بائیں جانے دونوں نے ایک طرف جو ہے حکومتی لوگ ہیں اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ موجود ہیں تو آپ نے مجھے فرس ٹائم موقع دیا ہے سب سے پہرے تو میں عوامی موقع پیش کروں گا کیونکہ میں صاف ہی ہوں میں عوام کی بات کروں گا آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف نون لکھ کی حکومت پی ڈی ایم کی مشترک حکومت ہی کہہ لیجئے لیکن نون لکھ اس پر صرف ایک طرف پاکستان تحریک انصاف آپ مجھے بتائیں کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے عوام کو کون دیکھ رہا ہے اگر ہم عوام کی بات کریں پہلے تو پی ڈی ایم نے جو ہے عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجا ایسا نہیں ہونا چاہیے جمہوری روایت کو برقرار رہنا چاہیے اور پی ڈی ایم کو اس طرح کا سٹیپ نہیں لینا چاہیے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف جو عدم اعتماد جمہوریت میں ہے جمہوریت میں ہے جمہوریت میں ہے جمہوریت میں ہے آپ کو انکہ کہہ رہے کہ پانچ سال پورے کرنے دیے جاتے ہیں آپ تو جمہوریت کے دعویدار ہیں آپ کو سری لانکا بنے دیتے کیوں اسے ہیں نہیں نہیں سری لانکا دیکھی بات کمپنی رانو جی میں دونوں طرف بات کروں گا کہ ہم صاف ہی ہم ہمیشہ ڈیوٹرل تحزیہ دیتے ہیں پہلے تو ان کی حکومت کو گھر نہیں بھیجا ان کو مدت پوری کرنے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کو دیوالیا کیا سب کچھ کیا پھر آپ نے کڑوا گھوٹ پیا آپ ان کو مدت پوری کرنے اب اگر انہوں نے ادم اعتماد کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اب ان کو موقع مل گیا لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ چیز دیکھنا ہے دیکھیں اصل جو ان کا جھگڑا تھا وہ 28 تاریخ کو پیش رفت ہو نہیں ہے 28 نومبر کو اصل سارا پڑڈہ تھا اس کا تھا اگر آپ گراؤنڈ یالیٹ پوری اٹھائیں تو وہ تو فیصلہ ہو جائے گا یقین ہے نا مسلم لیگ نو اور پی ڈی ایم کی حکومت جو اپنے آئین مدت پوری کرے گی انہوں نے اپنی مدت پوری کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ اگر پی ڈی ایم نے اپنی حکومت بنا لیا تو ان کو مدت پوری کرنا ہے ان کو بھی آپ کرنے دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں میں مسلم لیگ نو اور پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ کریٹیٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا جو معیشت کو بہتر کرنے کا معیشت کو کافی حد تک انہوں نے بہتر کیا سب سے بڑا کامیابی اس کی جو ایف ای ٹی ایف سے انہوں نے گریلس سے پاکستان کے نام کو نکالا سب سے اہم کردار پاکستانی فوج کا بھی افواج ہے پاکستان بھی یقینا ہوتا تھا میرے بھائی مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں لیکن ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز میں پاک فوج کا کردار ہوتا لیکن اگر کوئی اچھا کوئی کام ہو تو اس پر سایت پاک فوج کو الگ کر دیا تھا لیکن میری نظر میں ہمارے ملک میں جو بہتری اور اس وقت جو اچھی جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں پاک فوج کا بڑا اہم کردار ہے لیکن دوسری طرف میرے بھائی نے ابھی آپ نے ایک سوال کیا بھائی سے جو ڈی جی آئی ای ای ایس پی آر کے حوالے تھے تو میں اپنے بھائی سے کہنا چاہوں گ کہ بھائی اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے کوئی آپ پہ جملے کسے آپ کو مورود الزام ٹھرائے سخت الزامات تو کیا آپ آ کے اس کا دفاع نہیں کریں گے اگر یہی ہماری خاموش رہتی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا پاک فوج واقعی میں اس میں ملویس ہے کہ یہ آ کے اپنا دفاع نہیں کر رہی ہے آگیا عزیشان آپ کا پوائنٹ آگیا اخلاق حشمی صاحب حکومت آپ کی اور بہت ساری جماعتیں آپ کے ساتھ تو پتہ پاورفل حکومت ہے نا پانچ ساتھ جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں ج کیونکہ لبیک کر رہی ہیں وزیر آدم شہبہ صریف کے ساتھ ہیں تو خان صاحب کیوں نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ رہے سر ایک اکیلہ عمران خان آپ لوگوں کو نت ڈال کے بیٹھا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات نت ڈالنے والی نہیں ہے جب لیپرٹی سے ان کا مہاش شروع ہوا ہے تو آپ ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں لکھا لیں پانچ سے چھے ہزار لوگ ساتھ تھے اس کے بعد انہیں پھر دوبارہ زمان پارک جانا پڑا اس کے بعد پھر تھوڑا سا وہ آگے چلے تو پھر انہوں نے دوبارہ زمان پارک جانا پڑا پھر تیسی دفعہ انہیں جو نا بڑی اہم شکشے سے ملاقات انہوں نے کرنی تھی اسی لانگ باج کے سسلے میں تو وہ پھر وہاں سے چلے گئے گھر اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جالے کہ جی اب ایک ہماری جو بہن تھی وہ اس کافلے میں جو نا شہید ہوئیں اب انہیں دیکھیں ان کی باتوں میں کتنا تضاد ہیں اشت شریف کے شہید ہم کہتے ہیں بلکل ہمیں اس کے لیے ہم بلکل ہم نے کہا بھی ہم کہ اللہ تعالیٰ انہیں جندت میں جگہ تھے ہم ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر تھے ہم ان کی والدوں کو صبر تھے ہم لیکن اس کے لیے مجھے بتائیں زمین سے اسمان اٹھایا ہوا تھا تمام چینلز جو نا ہمارے جو جو یہ بڑے بڑے چینلز ہیں کہ صبح سے تین دن تک پروگرام کرتے رہے ہیں اس پہ نا ہم کہ جیسے یہ محاس پہ کھڑا ہوا تھا محاس شہید ہوا ہے جو نا وہاں پہ ہی ہے ہم لیکن اس سے ایک لیڈیز جو خاتون تھی جو دو بچوں کی ماں جو نا وہ جب نیچے گری ہے ہم اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جب وہ نیچے گری ہے ہم تو اس کی جو حالت ہی ہے ہم اور وہ کیوں اس کے نیچے ٹالے کے نیچے آئی اور کیوں گری وہاں سے ہم ایک جنرلیس کو کبھی بھی کوئی گاڑ دھکا نہیں دیتا ہے جبکہ یہ فاد چودری صاحب کہہ چکے ہیں ایک دن پہلے ان کا تعریف میں نے کرایا عمران خان سے ہم اور ان کا انہوں نے اس نے انٹرویو لیا ہے ایسا یہ ہے اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک جو ہے نا جو آپ کے چانے والے جو ر ایسی میں بٹھاتے ہیں انہیں چاہوی پلاتے ہیں اندر لیکن چھوٹی جو رپورٹرز ہوتی ہے اسے آپ اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں کہ وہ مرے یا کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ ایسا نہ کرو اس کے آپ مطلب الزام لگا رہے ہیں نہیں نہیں میں پھینکا نا اچھا اچھا اس کے اس کے بعد جو نا شہباز شیف صاحب نے پچاس لاکھ دیئے اس کے بعد عمران خان کے غیرت جا گی اور وہ چلے گئے وہاں پہ تازیت کے لیے آپ نے پھر بات کی کہ یہ وہاں کی ان کے جنازے میں جو ن جو نا عرشہ شریف کے اتنا کچھ کر رہے تھے کیونکہ انہیں ان کی وائف نے منع کیا ہے کہ اگر چیزیں جنازے میں چلے گئے نا اس دن جو نا تمہارے سے معاملہ خراب ہو جائے گا جو نا وہ اچھا مجھے میں بتا رہا ہوں نہیں ملاب کو میں جانتا ہوں ذاتی میرا دوستہ وہ اچھا دوستہ میرا وہ کس مفلی سے فوت ہوا وہ اسے الیکشن کا ٹکٹ نہیں دی گیا اس کے جنازے میں آیا ہے سب سے قریب ترینی پیسہ لگانے والا اس کے بعد ان کا سندھ کا صدر تھا محمد زبیر جو بڑی بڑی گاڑی ہیں اس کے پاس تھی لیکن آج وہ فٹباد کے اوپر ہے اور اس کے کوئی پوچھنے والا حال نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ یہ خان صاحب کے نزدیک تو باہر جو نا شبلی صاحب بھی بیٹھے ہیں شیخ رشید صاحب بھی بیٹھے ہیں زمان پارک کے لیکن انہیں اجازت نہیں اندر جانے کی ہمارے قائد اس طرح نہیں کرتے ہمارا ہر امینے ہمارا ہر کار کون گھروں کے اندر ہوتا ہے وہاں پر انہیں کھانا بھی ملتا ہے چائے ملتی ہے لیکن یہا وہاں پر وہ بیچارے باہر کھڑے ہوتے ہیں چونگیداروں کے طرح اس کے بعد نرازوں کے چلے جاتے ہیں نہیں تو آپ لوگوں نے جو یہ ہے پیسہ جائے سنیں اس کے بعد امتیاز شیخ ہے ان کا ایک امین ہے اسے ایک انٹینر کے اوپر کیونکہ ہمارے پر سورس ہے ہمارے انہیں کے اندر کافی دوست ہیں ہمارے جو بڑے قریبی ہیں وہاں پر اسے کہا گیا ہے کہ تمہیں کہا دے کتنے لوگ لے کر رہونے کے جتنے لے گئے گئے چلا تھلے اتارو ننو اچھا پھر آساد عمر نے حماد عظر کے ساتھ کیا ہوا وہاں پر اچھا یہ سارے معاملات ابھی تو ان میں اچھا پھر فیصل وادہ کی طرف آ جاتے ہیں کہ ان کے اپنے جو سب سے سب سے قریبی ترین آدمی فیصل وادہ تھا عمران خان کا سب سے قریبی ترین آدمی اسے جب ایک پریس کارنٹس نے کہا کہ یہاں تو خون کی میں دیکھ رہا ہوں خون دیکھ رہا ہوں جنازے میں دیکھ رہا ہوں تو کوئی وہ اسے کچھ چیز دیکھی ہوگی نا یا اسے کچھ پتہ ہوگا کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا بڑا قری بھی قریب ترین آدمی ہے اور پی ٹی آئی کا مین آدمی ہے جو انویسٹر بھی بہت بڑا تھا خان صاحب کا اب بسلہ یہ ہو رہا ہے کہ انویسٹر سے سارے چلے گئے اب جو لوگ آ رہے ہیں انٹرویوز دے رہے ہیں جو خارکون ہیں وہ بچارے بھوکے مار رہے ہیں وہاں پہ وہ کہتا ہے جی کھانا نہیں ہے ہم کدھر سے لائے ہیں چاہ ہمارے پر کوئی چیز نہیں ہے تو بسلہ ہے کہ انویسٹرز ان کے پاس ہیں نہیں ہے بھی اساد عمر پیسے خرچ کرتا نہیں ہے فوہد چونگری وی متوالی ہے وہ کیسے خرچ کرتا ہے وہ چادری بیج دیتا ہے ساری مزار کی وہاں پہ نا تو بس لائے کہ یہ اب وہ ان کا جو نا سارا جو لانگ مارچ ہے نا وہ رہے پریشانی کے علم کے اندر ہے اور جہاں تک بات ہے اسلام آباد پہنچنے کی تو اسلام آباد پہنچنے دینے یہ نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں یہ اپنا بیٹھیں گے وہاں پہ جو بھی کیونکہ ان کے پاس جو ارینجمنٹ ہے نا بڑا زبرس ہے ارینجمنٹ ہمارے جسے بھوڑات میں بھی چ اچھا دوسرے پر سنیں اب یہ پاکستان کل میں اسے بنائے نا بلکل ایسا یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسلامی جمعوریت ہے پاکستان ہے یہ نا بلکل ایسا یہ تو یار مجھے بتائیں کہ ایک آدمی ریاست مدینہ بنانے والا ہے وہ کل جا ساری عورتوں کو جفی پاپا کے مل رہا ہے نہ مورم سے آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے عورت سے یہ اسلام کے اندر ہے اور وہ کولین بھر کے مل رہے ہیں جنالی قائد صاحب اس کے بعد نہ ٹرکوں کے اوپر ٹرکوں کے اوپر ٹرکوں کے اوپر بہنس میں نہیں مل سکتے بہنس میں آپ بipper بھر کرنے جو بھر کرنے کے لئے مسرین بھر کریں اسلام کے اندر آپ بابی diminishesi میں Lol Programs姜 انiksi sewnے وسلم کے اندر اب 40 فر کرنے کیا جو بھی ہو چھوڑے ایسا ب Packer Ant kita ا Brasen 2ги کو دیکھو یا یہ آپ کی طرف سے مر اسلام ب Sapphire Ant história کو دیکھوap میں سے رونا سکتے لے آپ کتھوap proshan بنائے کے لئے آپ کے واحدز 믿وں کو کتھا quattle ۔ اس کے بعد ہم چلے کے ریاست مدینہ بنانے کے لئے ہم اپنی ماں بہنوں کو ڈانس نہیں کرانے چلے کے کنٹینر کے اوپر کیا ڈانس نہیں ہو رہا ہے بتائیں مجھے آپ ڈانس ہی ہو رہا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے آگے آپ کا پوائنٹ آگے بڑھتے ہیں سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں فیصل وارڈا صاحب نے ایک دھواندار پریس کانفرنس کی ویسے تو جو بھی آپ لوگ پر تنقید کرتا ہے چاہے وہ میڈیا پر سنو چاہے وہ حکومت ہو آپ لوگ اس پر کچھ رہا اچھالتے ہیں اور آپ سچ کو سچ تسلیم نہیں کرتے فیصل وارڈا صاحب نے کہا جنازے ہی جنازے دکھ رہے ہیں تو فیصل وارڈا صاحب کو آپ نے فٹ کر کے اس کی آپ لوگوں نے پارٹی سے رکنیت موطل کی یہ جمہوریت ہے آپ کی پارٹی میں کیا فیصل وارڈا صاحب کی جس کی جس نے اس کی پشت پنائی پر اس سے کام کروایا نا کس کی سر آپ لوگ نام نہیں نا آپ لوگ تو کسی کو چھوڑ نہیں کر رہے جن کا جوتہ لے کے آگے 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 ختم کے محسن ہیں انہوں نے اس کی نائری بھی ختم کرا دی دوسرے دن اس کو گفت بھی دے دیا گیا دیکھیں اس وقت پاکستان باعèn کو کس قطعہ� 146. yep ایڈالہ کا واسطہ ہے آپ لوگ کچھ کریں کچھ نیٹل کا کہہ کردار ادا کریں آپ کامال کا واسطہ خان صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ ا炊یٹ اوامی طاقت جو میرے صاعتpreneisch ہے آپ دیکھیں کل کیا ہوا teilmiyor امران خان اپنی ریلی میں بیزی ٹھیک ہے چارر جن پائی دن سے ایک لیشن ہوئا ان اے ڈو سو پہنٹالیس میں امران خان ایکیرا جمعاتیں ایک طرح کھڑی ہے 세�ج اپنی سیٹ اسے زیادہ وارڈ لے لیے تو یہ دیکھیں کامیابی دیکھ رہے ہیں کراچی میں دو election ہوئے آپ کے سامنے ہیں ان کا result اچھا ایک این ایس 237 میں جو آر ہے وہ تو آبار گئے جس طرح وہ گپلے کیے گئے وہ گپلے ہو گئے وہ گپلے ہو گئے ہم نے کہا ہم نے کہا نیر والی سیر میں گپلہ کی ہے میں نے خود ایک وہاں جا کے ایک ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی تھی جی جی میں نے خود پکڑا پورے اتنا دھتا مرے لگی ہوئی تھی اچھا اس سے پہلے میں دو بیر کو اس پولگی سیشن میں گیا تو آر او صاحب نے پیو سمارٹی کا جنڈا لگا کے اندر بہتا ہوئے بہج لگا کے تو یہ تو ہونا تھا ہمیں شکت ہوا پھر جب ہم ہم اس کے بعد گئے تو وہی ٹھپے دھگل دن لگ رہے اور وہ پکڑا ہی آگے وہ بھاگے نہیں تہزیب کلچر ایک لیول تھا ایک لیمٹیشن سی آپ لوگ جو سب کروز کرتے جائے دیکھیں 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 آپ کی منزل کیا ہے ہماری منزل ہے یہ جو پورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے ان کو بھگانا ہے چوروں کو بھگانا ہے دیکھیں ہم تو عوامی طاقت سے آئے نا آج بھی ہمارے سب عوامی طاقت ہے جتنے بھی بائے الیکشن ہو رہے ہیں یہ آگے مقابلہ کیوں نہیں کرتے چوروں نے بلس مگار دیا ہے چوروں نے الیکشن ہو رہے ہیں یہ اس کی ڈیڑھ نہیں دیرے باگے جا رہے ہیں باقی پنجاب میں ہم نے انہی کی دی سیٹھیں ہم سارے جیت گئے اور یہ باتیں کرتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں کل ان کو کوئی احساس آیا احساس ہوا کہ ہمارشہ شریف کے گھر ہی چلے جائے وہایا کہ ان کے گھر والا ان کو بھگا دیا شاید سنگایا جو سارے گئے ویڈیو وائرل ہوئی ہے خدا کا نامانو ان کو اپنار کے چائے کی کیا ہے کیا رہا بھگا دیا ان کو اندر نہیں جانے دیا آپ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی آپ مقابلہ کریں آپ آئیں الیکشن میں آئیں گیٹ دیں ہمارے بتا رہے ہیں خان صاحب کی کوئی ویڈیو بھی وائرل ہونے جاری ہے ایسی کوئی کہانی آرہی ہے ابھی آرہی ہے اچھا ایک آرہی ہے جو کچھ بھی آ جائے پاکستان کی عوام میں یقین ہی نہیں کرنا ہے اچھا کونسی عوام ہے کونسی عوام ہے کونسی عوام ہے سنیں کونسی عوام ہے سنیں کونسی عوام ہے صاحب پتہ ہو کیا رہا ہے ایک ہمیں اللہ تعالیٰ کی اتنی ملب ہمارے مول پر بلسنگ ہے اتنی بلسنگ ہے کہ ہمیں امنار خان جیسا شخص ملا یہ اس طرح شخص نہ یہودیوں میں ملے گا نہ کرسٹلز میں جو جو سر کوشہ خانہ سے لے اپنے سکینڈل احسان اقبال خان صاحب نے جھوٹا نکلا پھر کہہ رہا ہے خان صاحب کو اوپر سے اترے ہیں مسلیم تو کرے ہیں امسان سے کرتی ہے نہیں آگے ان شاید غلط کہہ رہا تھا ڈاکٹر ساہیل کہہ رہا تھا پاکستانیوں کا پاکستانی مسلمان ہے جو اسلامان میں ایک سپیچ کرتا ہے تو پورے پاکستان میں سکریز لگ جاتی ہے پوری دنیا میں لوگ سکریز آتے ہیں پورے پاکستانی کے مسلمان کو سننے کے پسند کرتے ہیں دیکھیں یہ میں ایک 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 آپ سے گزارش ہے آپ کو یاد ہوگا یہی آپ کے سابق وزیراعظم عمران خان کہتے تھے کہ بھٹو کے ساتھ نائنصافی ہوئی بھٹو بہت اچھا لیڈر تھا کل عمران خان کہہ رہے تھے بھٹو تو جوتے کرتا تھا بھٹو تو ڈیڈی بولتا تھا سب کو میں نہیں بولتا دیکھیں ایک طرف تو ہو جاؤ دیکھیں ہم ایک ہی طرف اب آپ کو زیب دے رہا ہے اتنی بڑی لیڈر کو آپ کا لیڈر اس پہ تنقید کر رہا ہے اس کو یہ کہا گیا کہ بھٹو ایک لیڈر تھا اچھا لیڈر تھا لیکن کچھ بہائنڈ سین وہ بھی اسی اس پہ آگے جیسے ہم چہری بولتا ہم کہتے ہیں نا بھٹ پال شیپ ڈگی میں چھپ کے جانا اور یہ کرنا ہیوانے صدر میں ہیوانے صدر میں ہیوانے صدر میں آرمی چیف کے چہری بلازم سے جوتے ہی اصاب کر رہے تھے بیٹے ہوئے خان صاحب کر رہے تھے آپ کو سعیاد آرمی چیف بنا دیتے ہیں آپ کو سعیاد آرمی چیف بنا دیتے ہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نواز شریف چور ہے مرداری چور ہے کیوں آپ خان صاحب کو پتہ نہیں رہا آپ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے تھے اس کا مطلب سلیکٹر تھے خان صاحب نے کہا کہ بھائی میرے دور میں آپ ہی یہ چور ہے یہ ٹاکو ہے یہ آج آپ یہ لوگوں نے انہی کو مسلط کر دیا پرکیسرن میں ہیں سالتا ہے مجھے اکل نہیں ہے نا صاحب کے میں آپ جب ہم سارے تین سال حکومت ختم ہو رہی تھی یا ختم کرائی جا رہی تھی اس میں خزانہ دیکھ لی دی کیا تھا اور آج دیکھ لی کیا تھا ہاں آج آجیں 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 چلوک ہے اس نے لوگوں نے ایک رپورٹ جو آئی ہے اے جو رپورٹ آئی ہے سننائے آپ نے چھوڑے باتیں کرتے ہیں اور سیاست کیا اب ہماری بہنے محکم یہ باتیں کرتے ہیں ہماری بہنے مہو جیسے ہیں فیصل ویڈا کی پریس کانفرس وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا واقعی آپ کو جناتے دیکھ رہے ہیں کیا واقعی بدمزگی ہوگی اس لونگ مارچ میں دیکھیں سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی ایس پی آئی پریس کانفرنس اگر آپ دیکھ دیجئے تو اس سے ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی ساجد فیسل وارڈا پاکستان تحریک انصاف کے سے بھائی نے دیا کہ عمران خان کے بہت کلوز تھے اور بہت ساری جانتے ہیں اور یقین ہے اس میں جنازے نظر آ رہے ہیں واقعی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں تاریخ میں پہلے جب ایسا ہوا ہے کہ صوبے اور وفاق ہم نے سامنے ایک طرف آپ دیکھیں کہ پولیس والے بغاوت کر رہے ہیں کے پی کے پولیس کے لوگ اسلام آباد پولیس میں فائر کر رہے ہیں اسلام آباد پولیس میں گرفتار کر رہی ہے بڑا علمی آئی ہے تو آپ خود دیکھیں نا آمنے سامنے آپ دیکھیں تو صوبہ اور وفاق ہم نے سامنے فائرنگ ہوگی تو یقین ہے اس میں خون خرابہ تو آپ کو واضح نظر آئے گا باقی جہاں سے تک بھائی نے بات کی ان کی جو خواتین کی تو اس کی تھوڑی سی بھائی کی بات میں میں تھوڑا بات کروں گا کہ بھائی ان کا ذاتی فیلے یہ لوگ ناچیں کچھ بھی کریں لیکن آپ ان کی عوامی طاقت کو بھی تسلیم کریں بھائی نے کہا کہ پانچ جار لوگ تھے نہیں پانچ جار لوگ نہیں تھے لاکھوں لوگ نکلیں پاکستان تاریخ انسان میں نے کور کیا ہے کراچی کے جو الیکشن سوہیں میں بھی موجود تھا تو بلکل میں اس پہ کچھ زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن این اے 237 بھی عمران خان صاحب بچہ کیا ہے کہ خان صاحب رات کو کچھ بولتے ہیں دن میں پھر کہتے ہیں نہیں وہ ایسے نہیں تھا وہ ایسے تھا کیوں خان صاحب کے خود بیانت آپ کے سامنے نا خان صاحب نے کہا آپ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ملک میں عام انتخابات ہوں گے اب میں جو ہے نکلوں گا اور لاؤنگ مارچ اب ہم پائینا لے اس سے آپ سمجھیں ان کو بیک ڈور جو ان کے رابطے ہیں اس میں ان کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجھ سے بڑا کوئی خواہد ہو کوئی نہیں اور پھر تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ بیک ڈور رابطے کر رہا ہوں نہیں وہ تو ظاہر تھی بات ہے کہ ساجد دیکھیں مجھے کوئی لاتا ہے تو وہ اچھا ہے برا ہے اگر کوئی مرے کرنے لیے مری کلی نہیں ہے کہ سیاست کریں دیکھیں ہمیشہ سے سستی شورت کے لیے اسٹیبلشمنٹ 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 اس� 으 toe اس Cars ne gì کرے ہے والاہ آہر حمارس کے بعدPhially آہ آپ کے حق میں فیصلے آ رہی ہیں تو فوجے اچھی آپ کے خلاف آئے تو اب کھھل کے یار اب 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 ہماری نوجوان نسل کو کیا میسیج دے رہے ہیں بھائی پہلے لوگ سیاست کے لیے قوم کو تباہ نہ کریں ملک کو تباہ نہ کریں بھائی ملک میں جو ہے آپ سیاسی استحقام لے کر رہے ہیں جب آپ کا سیاسی استحقام ہوگا ملک میں تو اس کے بعد مہاشی استحقام آئے گا خان صاحب نے کافی دفعہ کائے خان صاحب کو کئی سے سگنلز ہیں خان صاحب نے بہت دفعہ کائے ابھی ان کی جو حالی ہے جو تقریر ہیں اس میں دیکھیں انہوں نے کہا کہ مجھے اب نظر نہیں آتا کہ جنہوں نے بھی ان سے واہ دے گی جو بیک ڈور جن سے بھی ان کے رابطے ہیں جنہوں نے ان سے کہا کہ ملک میں ہم فوری طور پر عام انتخاب بات کر رہے ہیں ایک 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 اہم تقریری ہونی ہے چیف آرمیسٹ آپ نے وہ پاکستان مسلم لیگ نہیں کر رہی ہے تو یہ چیز تو واضح ہو چکی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ ان کو جو ہے اپنی آئین ہی مدت پوری کرنے دیں اور مجھے یقین ہے اگر یہ election اگر ہوتے ہیں تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف 2 3rd majority لے لے گی اچھا میرے ایزیا ہے چلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار دیکھیں میری بات رہے ہیں یار میری بات سونے ہیں یار میرے بات سونے ہیں ساجد بھائی یہ جو بھی ہے کہ تو ٹھل جو نا میں پہلے بھی اسی آپ کے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ پانچ لاکھ کا جو ہلکہ ہوتا ہے نا اس میں سے عمران خان صاحب لیتے ہیں پچیس ہزار بتیس ہزار زائزہ پچاس ہزار تو پانچ لاکھ جو ووٹرز ہے اس ہلکے کا ہے اس میں سے اس کا تقریبہ ان کے ساتھ وہی لوگ ہیں پچیس ہزار تیس ہزار لوگ اچھا اس کے بعد یہ کہہ انہوں نے کہا جی عبدالحقین بلوچ کی سیٹ کی بات کی میں مکم پورا دن ساتھ تھا وہاں پہ نا ٹھیک ہے پورا دن وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں موریہ خان گوٹ ہے بڑھائی آباد کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے زیلہ ملیر کا بہت بڑا ووٹرز ہے وہاں پہ نا جنہوں نے اور یہ چھے جگہ سے ہمارا نون لکھا ووٹر ہے جو لکھلا ہے اور عبدالحقین بلوچ کو جتانے میں نون لکھا ووٹرز کا بہت بڑا ہاتھ ہیں یہ بہت ہے نا موریہ خان بڑھائی آباد آپ کا سی اے کالونی پی ای اے کالونی ملیر کینٹ نون لکھا ووٹ بینک ہے اچھا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آئے ہم نے تو کہا کہ اگر الیکشن جیت کے آتے ہیں لیکن پاکستان کی قوم جو اس ٹباہی کے راستے پر دانے پر کھڑی ہے ہماری قوم جو ہے نا تو الیکشن کی ڈیٹ آپ لوگ دے کیوں نہیں دیتے کسلا غاشمی صاحب خان صاحب کو الیکشن کی ڈیٹ دے دیں وہ گھر چلے جائیں گے بھائی الیکشن کی ڈیٹ اب دے دی ہے جب ٹائم کے اوپر ہم کرا رہے ہیں الیکشن اکتوبر میں ہو رہا ہے نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی کرا ہو ابھی کرا ہو آپ لوگ اب کہہ رہے ہیں اکتوبر 2023 اکتوبر 2023 میں ہم ملک کو set کرنے میں لگے ہیں 50% setting ہو گئی ہے 50% norm set کر رہے ہیں اور جہاں تک آج میں آپ کو یہ challenge دے کے جا رہا ہوں یہ جو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں ان کے جو long march کہہ لو کوئی بھی march کہہ لیں اس میں آدھے لوگ وہ ہیں جن کا vote ہی نہیں ہے در جی نہیں ایو چھوٹ ایو مر کے لوگ ہیں جو سمجدار پٹا لکھا جو ووٹرز ہیں جو پٹا لکھا جو ووٹرز ہیں نہیں ایوٹ tray ایوٹ ووٹوك دیکھلے وٹوو گا پھر پنجاب کی بات ہوتی ہے اپنا 20 سیٹوں کی او بھائی اپنی سیٹیں جیت رہا ہے عمران خان اپنی سیٹیں جیت رہا ہے ہمارے 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 وہ تھے ہی نہیں ایم پی ایجی نے ہمیں ٹکٹے کر دیا ہے یہ انڈر ایٹین ہے سترہ سال کے ہیں چلیں دوہزار تیس میں وہ اٹھارہ کے ہو جائیں گے کس کے آپ نے کہا سترہ سولہ سال کے لگے اس میں وہ سمجھ جائیں گے سمجھدار ہو جائیں گے جیسے سمجھدار ہوں گے وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے اچھا ہاں بالکل چلیں جب فیصل وارڈا چھوڑ سکتے ہیں جب احمد جواد چھوڑ سکتے ہیں اور آپ کو دس نامیں گنوا دوں تو یہ لوگ بھی چھوڑیں گے فیصل وار� جاتا تھا ہاں یار بار بار مجھے بتایا کہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی زرداری کو مجھے انہوں نے کہا کہنے کے لیے نواز شیف کو مجھے انہوں نے کہا کہنے کے لیے او بھائی تو بچہ تھا ساڑھے تین سال کے گلری ڈنڈا کھیلتا رہا ہے بیٹھ کے تو آیا کس لی تا وزرین بن کے جو نا اس ملک کو یہ تیر سے جو نا لوگوں کو عمران خان سے لوگوں کو امیدیں تھی کہ یہ ہو جائے گا کرپشن ختم ہو جائے گی فلان پاکستان میں آکے محشت کو تباہ کیا پاکستان میں ڈالرز کو اوپر کیا لوڈ شیڈنگ کیا ہر کونسا کام ہے جی عمران خان نے ساڑھے تین سال میں نہیں کیا مجھے بتا دیں آپ ہم 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 یہ یہ ہم نے اب اب سوال ہی ہوتا ہے کہ ہم کیوں ہیں حکومت میں ہم میں نے پہلی بھی آپ کے پرامے میں یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف کو روکیسٹ کی گئی ہم میاں نواز شریف کو کہا گیا کہ جی دو ہزار تیرہ کے اندر بھی ہم نے ملک کی محشت سیدھی کی تھی دہشت گردی ختم کی تھی دو شیڈی ختم کی تھی پھر دوبارہ ہمیں بلایا گیا ہم نے اپنا ووٹ بیک کم کیا ہے آج آج ہمار سے کو پوچھے نا کہ ہم نمبر ون سے نمبر ٹو پر ہم آئے ہیں لیکن اللہ تعالی کا شکر ہے ہمیں اللہ تعالی کے اوپر امید ہے کیونکہ جھوٹوں کا مو کالا ہوتا ہے جو اس اسلام کے ساتھ مزار کر رہے ہیں جو اس پاکستان کے ساتھ مزار جس نے بھی کیا ہے وہ زندہ نہیں رہا ہے وہ ضلیل و خوار ہوئے اس پاکستان کے ساتھ چیف آف آرمی ساتھ کی تکرری پہ بھی بڑی باتیں ہیں اور اب تو یہ باتیں ہیں یہ آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ خان صاحب نے کچھ کاروباری شخصیات بھیجی تھی ہیں آپ کے ساتھ اچھا یہی لے لیں آپ کل شہباد شریف کے بیان کو یہ کہیں بھی غلط ہے یہ اہوان صدر کے جو ملاقات ہوئی اس سے کہیں یہ غلط ہے یہ تردید کریں نا اس کی کیوں نہیں کرتے یہ پوچھ لے تو اچھا پھر جو نا آئی ایس آئی کے ڈی جی نے خود یہ بات کی عمران خان بھی یہ بات مانی جو میں گئے آتا تو میں نے کہا یہ وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کو آفر کر رہا ہوں بھائیا آپ کون سے آفر کر رہے ہیں کہ تاہیات آپ آرمی چیف رہے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے نیازی صاحب تاہیات آپ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آپ تاہیات آفر کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو آپ لالچ دے رہے ہیں آپ آئین پاکستان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں جو آئینی مدہ ہے وہ آئینی مدہ کے اکارڈنگلی چیزیں ہوتی ہیں تو مطلب آپ کی اقتدار بچے پھر چاہے کچھ بھی ہو یہ آپ کی پولیسی ہے نہیں نہیں پولیسی یہ تھی ہماری وہ اس اس پہ کہا گیا ہماری یہ تھی کہ الیکشن ہو جائیں جو جیت جائیں وہ آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کریں تھا کہ وہ آگے والے ٹینیور میں پاکستان اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹیں مل کے چلیں نہیں تو آپ آجوان صاحب ہماری ساتھ کیوں آفر کر رہے تھے تاہیات مطلب اچھے تھے نا وہ آپ کے دوست تھے موئے پہ وطن تھے اور آج کھان ساکیاں کیا کہہ رہے ہیں تاہیات نہیں کہا انہوں نے یہی کہا نوجوان ہے پاکستان کا آپ ان کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں دیکھیں ایک بات بتاؤں صاحب بھائی کو جواب مل جائے گا اس وقت جس گھر میں بھی بچہ یا بچی جس کی ایج اٹھارہ سال ہے یا اٹھارہ سال ہونے والی ہے وہ بشعور بچے ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ہم پہلا ووٹ عمران خان کو جا کے ڈالیں چاہے کہ والدائن جس بھی پارٹی گئے بات ہی ختم ہو چکی ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ جی پچا ہزار ووٹ لیے پانچ لاکھ کی عبادی میں تو بھائی ہم نے پچا ہزار لے لیے تو آپ نے تو پانچ ہزار لیے نا نون لکھ کینے مقابلے پہ نون لکھ کام مقابلے پہ جیتے تو پاکستان داری نون لکھ مقابلے پہ نہیں تھی نا دیکھیں مقابلے پہ کیوں نہیں تھی پنجاب میں کہو جو پنجاب میں ہم نے پانچ ہی کیا آپ نے چینی ہے جو ہمارے لوٹوں کے آپ نے کو انٹکیٹ دے دیا یہ لوٹوں کے ووٹ تھے وہ ووٹ عمران خان کے تھے پاکستان کے ووٹ تھے اس وقت ہمارا ووٹ پڑا ہے نہیں ماں پہ ہمارا ووٹ نہیں پڑا ہے ایک کیم میں تیرہ جھنڈے لگی ہوتے ہیں سجا کے خردورت خردورت ایک جھنڈے میں اکیلہ عمران خان کا جھنڈا ہوتا ہے پاکستان کے ووٹ ابھی عمران خان دی چوک پہنچ رہا ہے اور وہاں پہ ممکن ہے کہ حکومت پرانا پچیس میں والا آپ کا اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی جو اس مارچ کی پلاننگ ہے نا صرف عمران خان کو پتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا سوڑے دینزالی بلا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس مارچ کی پلاننگ صرف عمران خان کو پتا ہے وہ اپنے حساب سے سب کو کال دے رہے ہیں کیا پتا جیسے میاں والی کو اس پر کال کی کہ چار تاریخوں سب سے پہلے اسلام آباد میں میاں والی کے لوگوں نے پہنچ رہے ہیں اور میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ میاں والی کی تاریخ کا سب سے بڑاầu عصر ہالی لکھے گی سمانونا انٹرچہ سے لے کے فتہ جن تک پورا anatران لوگوں سے جمعہ غفیت سے بھراؤ گا وگا درہوں گا میاں والی کی نانکہ درہیں میاں والی کی شائن ہے وہ میاں والی کی آن ہے تو وہ میاں والی کے حساب بہدر ثبوت ہے شعوروں والی زمین ہے میاں والی بری پری ہے ہتیار کسیں پھ Marx نے پھرکتے ہیں ہتیار کسیں پھرکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ماں خون ریزی ہوئی جس کا اندیہ دے رہی ہے میڈیا چاہے فیفل وڈا چاہے حکومت شروعات ہو گئی ایک نیجی ٹی وی کی ریپورٹر جان خان سے گئی اب اگر ماں کے بچے اجڑتے ہیں اور کوئی مضمت ہوتی ہے تو یہ بھی خان صاحب پر داخل ہوں گے دیکھیں ہمارا پورا مند مارچ ہے ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں چلیں امران خان کی نہیں رکھتے تھے سرکوں پر بیٹھ سرکوں پر بیٹھ تو اگر یہ معاملات چلیں گے تو کون سی حکومت کی مددہ کرے گی آپ قومی اسیمبلی میں آئے وہاں بیٹھ کیوں لگانا آپ نے ان کو سرکوں پر دیکھ لے کوئی کسی کو بریانی نہیں کھلا رہے کسی کو کنویس نہیں دے رہے یہ خود نکل رہے اپنے خرچے بسارے نکل رہے لوگ امریکہ سے آرے برطانیہ سے آرے لوگ یہ پاکستان وہ بدل چکے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں رہا یہ کچھ بھی کرنے میں کہہ رہا ہوں امران خان کو اللہ تعالی کی تری بلیسنگز ہیں یہ کچھ بھی کرنے یہ اس کا کچھ بھی نہیں کہ ہم اپنے کدم پاکستان کی ترقی کے لئے ترقی تو ساڑھ تین سار کی ترقی اگر میں گناہ لیں لگ جاؤں نہیں یہاں پہ تو یہ پراہ آپ کو دو گھنٹے اور بڑا نہ پڑھ جائے گا ساڑ ترقی کی بھی کسی ایک اس پوٹ ہمارے دور میں بڑی دیر خود ہمارے دور میں بڑی دیر ختم سرکے میں گھر ہمارے دور میں بڑی کہ یہ جو ڈام پڑ ہے گاڑیا نظر آرہ کے روت میں میں اپنے ملتان میں لگی ہمارے دور میں محدد سے مختلف ہوا ہے گناہ کے بات دیا ہے ہمارے دور میں شروع ہوئے گرین لائنگ بس شروع ہوئی سیت کارڈ ہمارے دور دس لحک انشورنسیں آج بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں آج بھی چلیں چلیں آپ نے جنوا دیے آپ لوگوں نے کتنوں کو لوگوں نے گھر دئیے یہ جو واقع کرتے تھے کہ بھار سے لوگ یہاں کمانے کے لیے ہوں گے اس نے کہاں سے سکن بلکوں سے لوگ کمانے آئے احسان بانتے ہیں مرڈ پر نوکریات دیں ہم نے یہ برتی نہیں کیا جائے جیسے اداروں میں انہوں نے لوگ برتی کئی ہوئی تھے اگر ایک لوگوں کو آپ نے بیروزگاہ کیا میرے پر لسٹ ہے پوری میں جانبوں کی ایک فیسے رہے ہیں۔ نظر سانی پٹیشن ہے۔ سپریم کورڈ کا آرڈر تھا سپریم کورڈ کا آرڈر تھا سپریم کورڈ جیسے ہم ان چوروں کے کیس بنا رہے تھے اور عدال سنگی عبر ہی ہو رہے تھے تو ہمارا کام تو نہیں ہے عدالتوں میں فیصلت دینے وہ عدالتوں میں دینے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے اگر اس پکالا ہے زیشن لاس میں آپ اس لونگ مارچ کو ہوتا بہت دیکھ رہے ہیں سکسس ہوگا یا کی حکومت روک دے گی سکسس تو ہے لونگ مارچ تو خان خان صاحب اسلامات پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن جو ان کے مقاصد اس میں کامیاب نہیں ہوں گے خان صاحب یہ کچھ دن بیٹھیں گے مایوسو کے واپس آگیں گے اور یہ جو حکومت ہے یہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور جو ان کے جو مقاصد لے کے آ رہے ہیں مجھے کسی بھی طرح سے خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں خان صاحب کو گرفتار کرنے کی بے حکوفی نہیں کرے گی کیونکہ خان صاحب کے خلاف جتنے کام کیا تو اس سے خان صاحب کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اگر حکومت نے اس طرح کا کوئی بھی کام کیا تو یقیناً خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور پھر ہو سکتا ہے کہ ملک میں جو ہے عام انتخابات جو ہے قبل ازبقت ہو جائیں لیکن خان صاحب کو گرفتار نہیں کرتے اور ان کے جو بیکڈور جن سے مذاقرات ہیں مئی سے ان کو ایک کال ملے گئے ہو خان صاحب جو اپنا جس طرح سے پچیس مئی کو نکلے تھے اسی طرح اسلامات پہنچیں گے اسلامات پہنچ کے جو ہے پورا من رہیں گے کیونکہ رانہ صنع اللہ کا بیان بھی آپ کے سامنے نے کہا کہ بھائی اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو ان کو جگہ مقصود کی گئی ہے وہاں یہ آئیں اپنا دھرنا دیں احتجاج کریں چھے مئی نے کریں ہم ان کو پروٹوکول بھی دیں گے اور ان کو جو جو سعولیات چاہیے مجھے فرام کریں گے لیکن کامیاب ہوتا بنا نہیں آرہا عمران خان صاحب اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے اخلاق حاشمی صاحب آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ خان صاحب کوٹ ٹیبل پر لانے میں ناکام گئے تو ہمارے یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ جمہوریت ڈی ریل بھی ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ مرشاللہ آجائے اور آرمی اس ملک اسمال ان کی آجائے دیکھیں اصل جو خواہش ہے نا جو عمران خان چاہتا ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ نہ کھیلنا ہے بچہ نہیں ہوتا ہے وہ کھلونا لیتا ہے دوسرا بچہ آتا ہے کہتا ہے تو نے مجھے نہیں کھیلنے دیا تو کھلونا توڑ توڑ دیتے ہیں جو نا وہ اچھا لیکن نہ یہ مطلب خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت ڈی ریلو بلکل ہونڈر پڑ سے چاہ رہے ہیں اور یہ جو نا اپنا بلکل یہ وہاں بیٹھیں گے جا کر اور پرانی دن جو نا کافی ہوگی طریقہ انصاف کے انر جو نا یہ یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی جو نا لیکن اللہ تعالی خیر کرے اور میں ایک اور بات یہ پیغام دیتا جاؤں کہ پاک فوج ہماری اس طردوں پر کھڑی ہے ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی جو پوری دنیا کے اندر جو نا کام ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے رشن کو ٹکڑے کرنے والے آئی ایس آئی تھی ہماری نا یہ اور ہمارا آرمی چیف ہمارے جوان جو شہید ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں ہم 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 ان کے خلاف کسی کو نہ بھگواس کرنے دیں گے نہ کسی کو جرد دیں گے اور ہم نے پروگرام یہ بنایا ہے ہم کہ جہاں پر یہ کھڑے ہوں گے نا یہ اگر کو بات کریں گے ہم نے بھی آپ دیکھو نا وہاں ہر جگہ گھڑی چور کے نارے لگنا شروع ہو گئے ہیں ہم اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس قسم کے ہم اپنے نوجوانوں کو ہم نے کہا ہے اب یہ کہ بھئی کبھی بھی جو نا اس طرح کسی کو نہیں اجادت دیں گے کہ وہ اس طرح بھگواس کی جائے ان کے خلاف اور ڈیٹی آئی ایس آئی اور میں بات کر دوں ہم یہ وہ شخص ہے جو ہمارے کور کمانڈر کراچی تھا ہم جس نے اب یہ تصویر نہیں بنوائی تھی آج تک تصویر نہیں بنوائی تھی لیکن وہ جب بات کر رہا تھا اس کے آپ چہرہ آپ دیکھتے کہ مجھے مجبوری کے اس میں آنا پڑا مجھے کہ آپ مجھے آپ ہمارے عربی چیف کو غدار کہتے ہیں آپ ہمارے عربی چیف کو میر جعفر کہتے ہیں آپ جب ہمیں یہ سب کچھ لقب دیں گے تو پھر ہمیں آنا پڑے گا اور ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ رات کو آپ ہمارے سے ملاقاتیں کرتے ہو اور دن دن میں ہمیں جاں ڈراتے ہو اور ہمیں گالیں دیتے ہو اور جبکہ شباز چیف کو کہتے ہیں چہری بلاسم میں کہہ رہا ساڑھے تین سال میں جتنا چہری بلاسم کے تقریباً بڑے بڑے جو ڈبے نہیں ہیں وہ ختم ہو گئے جوتے پالش کر گیا ایسے امران خان نے اور کسی کی ہیں اب یہ پھر تیار ہے ایسا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جوتے پالشی کرانے ہیں اب ہماری آرمی جب دیکھیں ہماری آرمی نے یہ جب کہہ دیا ہے کہ ہم سیاست سے میں نہیں آئیں گے یہ ہمارے ملک کے لیے بڑے خوش آئند بات ہے بہترین ہے بہترین ہے امران خان صاحب کی مشکلات میں ایک کس جو اضافہ کرے گی میں میں تھوڑا سا لاسٹ میں اضافہ کر دوں ایک انتہائی اہم شخصیت کا جو اب سابق ہو چکی ان کا ایک ویڈیو بیان آنے والا امران خان صاحب کے خلاف تو وہ یقیناً وہ بیان بھی امران خان صاحب کے مشکلات میں اضافہ کرے گا آگے چل کے چلیں جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا سر سر جی جی آپ بولیں پھر آپ بولیں گے مجھے میں میں برکہ نہیں کہوں گا لاسٹ میں کہ ایک آپ کے پرام کے دعوت سے کہ ہمیں بہت خوشی ہے پاکستانی عمام جس طرح پاکستان کے لیے نکلی ہوئی ہے انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی اور چور رٹورے مرکس اچار جو ہیں ان کو اب جیسے پہلے مجھ سے بھاگے ہوئے تھے یہ بھاگنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ایک تو بھاگا ہوئے ابھی تک وہاں سے لندن سے آ نہیں رہا وہاں سے اس کا علاج ہی ختم نہیں ہو رہا اور انشاءاللہ نیا پاکستان بندر سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی امران خان چلے جیسے امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہ دعا بادر ہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ